بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست یمی سپائسی اور چیزی ریسٹورنٹ سٹائل ریڈ ساوس پاستہ بنانے کی ریسیپی یہ پاستہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں آپ اپنی دعوت مینیوں میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو زبردست ریڈ ساوس پاستہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اور اس میں تقریباً ڈیٹھ لیٹر کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اب اس کو فلیور دینے کے لیے دو کھانے کے چمچ اس میں میں نمک کا استعمال کروں گی پاستہ بوائل کرنے کے لیے نمک اتنا ہی زیادہ لازمی ہے جس طرح بریانی بنانے کے لیے چاول میں آپ نمک ڈالتے ہیں چاول کو بوائل کرنے کے لیے تو لازمی نمک زیادہ اماؤنٹ میں ڈالیں تاکہ پاستہ میں فلیور اچھا ہے دو کھانے کے چمچ تیل شامل کیا ہے تاکہ پاستہ آپس میں چپکے نہیں جب پانی میں ابالا جائے گا تو آپ اس میں ایک کپ یعنی کہ پچاس گرام اس میں پاستہ شامل کر دیں گے میں نے یہاں پر پینی پاستہ کا استعمال کیا ہے آپ اپنے مرضی کے مطابق جون سے بھی شیپ استعمال کرنا چاہتے ہیں پاستہ کی وہ لے سکتے ہیں اب اس کو ہائی فلم پر بغیر ڈھکے آپ نے وائل کرنا ہے اور تقریباً دس سے بارہ میٹ لگیں گے تو پاستہ بلکل ریڈی ہو جائے گا وائل ہو جائے گا اور پاستہ وائل کرنے کے لئے آپ نے اس کو نائنٹی پرسنٹ وائل کرنا ہے کوکنگ پروسس کی طرف آ جاتے ہیں تو ایک جو تھائی کپ میں نے پین میں سمپل کوکنگ آئل کر لیا ہے اس کو گرم کریں گے سب سے پہلے اس میں آدھی گٹھی جس میں کی چھے جوے لیسن کی ہوتے ہیں پر ایک چاپ کر لیجئے گا اور اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ اس کا کچھاپن لیسن کا ہتم ہو چکا ہے اور کلر براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک چھوٹے سائز کی بھریک چاپ کی ہوئی اس میں پیاس شامل کر دینی ہے اب پیاس کو بھی آپ نے اس میں سوٹے کرنا ہے یاد رہے کہ پیاس کا کلر آپ نے براؤن نہیں کرنا جسٹ اس کو نرم کرنا ہے جب پیاس نرم ہو جائے گی تو اب ہم اس میں ٹیمارٹر کی پیوری شامل کر دیں گے تو پیاس یہاں پر بلکل پرفیکٹ ہمیں جس طرح چاہیے تھا نرم ہو چکا ہے آپ نے دو بڑے سائز کے پیاس ٹیمارٹر لینے ہیں ٹیمارٹر کو سمپل جوسر بلینڈر میں ڈالنا ہے بغیر پانی ڈالے آپ نے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے تو دو ٹیمارٹر آپ نے ریڈ کلر کے لینے ہیں پیسٹ بنایا وہ بھی شامل کر دیا نمک ڈالیں گے یہاں پر آدھا چاہیے کا چمچ اپنی مرزی کے مطابق زیادہ یا کم کر لیجئے گا ایک چاہیے کا چمچ آپ نے کٹی لال مرچ کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد ایک چاہیے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر اس میں جائے گا اور ساتھ ہی ہم کالی مرچ کا پاورڈر بھی اس میں شامل کریں گے یہ میرے پاس آدھا چاہیے کا چمچ ہے اور کیونکہ زبردہ سپائسی پاستہ بننے جا رہا ہے تینوں مرچوں کا استعمال لازمی کریے گا مزیدار پاستہ بنے گا اوریگانو یا پھر تھائم آدھا چاہیے کا چمچ جو بھی آپ کے پاس گھر پر مکس ہرپ موجود ہیں ڈال لیجئے گا آدھا چاہیے کا چمچ کشمیری لال مرچ یہ صرف اور صرف کلر دے گی اس کو ریڈ کلر دے گی جس سے زبردست پاستہ میں کلر آ جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے یہاں تک بھونیں گے ان تمام چیزوں کو کہ ٹیمارٹر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا اور گاڑی اسی گریوی آپ کے پاس بن کر تیار ہو جائے گی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور تیل بھی مسالے سے الگ ہو چکا ہے اب جو نیکس چیز ہم ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے آدھا کپ اس میں دودھ یہ زبردست کریمی چیزی بہت زبردست یمی پاسٹا بنتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ضرور ایٹ کریے گا آدھا کپ دودھ ڈالا ہے آدھا کپ آپ نے ٹیٹرا پیک کریم کسی بھی برینڈ کی آپ لے لیجیے گا وہ ڈال دیجیے گا درمیانی آج پر آپ نے اس کو پکا لینا ہے ایک سے دو اُبال دیجیے گا زیادہ نہیں پکایے یہ نہ ہو کہ آپ اتنا پکائیں کہ یہ جی گاڑا ہو جائے ایسا ہر گز مت کریے گا ایک دو اُبال آ جائے تو اس میں بوائل کیا ہوا آپ نے پاسٹا وہ ایڈ کر دینا ہے تو جی اس کو بھی ہلکا سا ہم اس میں مکس کریں گے تاکہ اچھی سی تمام چیزوں کی جو فلیور ہے خوشبو ہے پاسٹا میں آ جائے یہاں پر ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سوس پتلا ہے لیکن ایسا ہر گز نہیں ہے اس کو زیادہ مت پکائے گا کیونکہ یہ تھنڈا ہو کر کافی گاڑا ہو جاتا ہے یہ نہ ہو کہ پاسٹا تھنڈا ہو کر آپ اس میں چپک جائے اس کو ہلکا سا موسٹر رہنے دیجئے گا یہاں پر آدھا کپ میں نے موزریلا چیز ڈال دی ہے آپ چاہیں تو چیڈر اور موزریلا دونوں ایڈ کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ یہاں پر میں نے انسالٹیڈ مکھن وہ ایڈ کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر دوبارہ مکس کر لیں گے لیکن یہاں پر بلکل ہلکی آج پر مکس کریے گا جب ساری چیزیں مکس ہو جائیں تو زبردست آپ کا یہ چیز سپائسی پاسٹا بن کر ریڈی ہے ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ